بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں اقبال عرف نکوی اور آپ ایکانومیس پوائنٹ دیکھ رہے ہیں پریویس ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ منوپلسٹی کمپٹیشن کیا ہوتا ہے اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہے اور ریل لائف میں کیا اگزامپلز اس کی اگزسٹ کرتی ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم فردر منوپلسٹی کمپٹیشن کا ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے اور ہم ڈسکس کریں گے کہ اندی شورٹرن یا عرصہ کلیل میں ایک منوپلسٹی کمپٹیٹی فرم کا ایکلیبریم کیسے ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم ایک منوپلسٹی کمپٹیشن میں اگزسٹ کرنے والی فرم کے شورٹرن ایکلیبریم کو ڈراؤ کریں کچھ ایمپورٹنٹ ٹارمز کو یہاں پر ڈسکس کرنا ضروری ہے پہلی بات شورٹرن جو ٹرمنالوجی ہے اس کا مطلب کیا ہے شورٹرن کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ٹائم پیریڈ جس میں کوئی منوپلسٹ فرم اپنے والیوم آف بزنس کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتی I mean to say نہ تو وہ بزنس اپنا ایکسپینٹ کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنے بزنس کو شرنگ کر سکتی ہے دوسری ٹرم ایکلیبریم کنڈیشن منوپلسٹ فرم کی ایکلیبریم کنڈیشن یا اس کی ایکلیبریم پوزیشن وہاں ہوتی ہے جہاں پہ اس کا مارجنل ریوینیو اور مارجنل کاؤسٹ آپس میں ایکول ہو جاتے ہیں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ منوپلسٹ فرم کو ان دی شورٹرن سپر نارمل پروفٹ یا ابنارمل پروفٹ ہوتا ہے ان پوائنٹس کو ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ شورٹرن میں ایک منوپلسٹی کمپیٹیشن میں اگزیسٹ کرنے والی فرم کا ایکلیبریم کیسے ڈراؤ کیا جا سکتا ہے تو چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف شورٹرن ایکلیبریم اندر منوپلسٹی کمپیٹیشن کیسے ڈراؤ کرنا ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں آپ آپ نے دو ایکسز ڈراؤ کرنے وائے ایکسز ہیں ایکس ایکسز وائے ایکسز پہ آپ نے ایوریج ریوینیو مارجنل ریوینیو ایوریج کاسٹ اور مارجنل کاسٹ کو لینا ہے اور یہ ایوریجن ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے کوانٹٹی کو لینا ہے آپ نے اس کا سب سے پہلے منوپلسٹ کا ڈیمانڈ کرو ڈرائیو کرنا ہے جسے ہم ایوریج ریوینیو کرو بھی کہتے ہیں اور ڈیمانڈ کرو بھی کہتے ہیں اور اس کے ہاف میں آپ نے مارجنل ریوینیو ڈراؤ کر لینا ہے اس طرح ایوریج ریوینیو یا ڈیمانڈ کرو کی نیگٹیو سلوپ لاف ڈیمانڈ کی وجہ سے ہوتی ہے اور جیسے میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ منوپلیسٹ فرم کا ایکلیبریم وہاں ہوتا ہے جہاں پہ ایم سی اور ایم آر ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں یا ایکول ہو جاتے ہیں تو ایم سی کا یہ بیہیویئر ہوتا ہے یہ شورٹرن ایم سی کرو ہم نے ڈراؤ کر لیا یہ جہاں پہ ایکول ہوئے ایم سی اور ایم آر ایکول ہوئے وہاں پہ ایکلیبریم ہوا توازنی سطح ہوئی اگر ہم اسے قانٹی ایکسس کے ساتھ لنگ کریں گے تو یہ کیو ون قانٹی جو ہے اتنی پڈیوز کی جاری ہے سے ہنڈرڈ یونٹ اور اس کو اگر ہم پرائیس کرو یا ڈیمانڈ کرو سے اگر ہم لنگ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ کتنی منوپلیسٹ جو ہے مارکٹ میں اس کی پرائیس چارج کر رہا ہے سے پی ون یعنی ففٹی روپیس وہ چارج کر رہا ہے let's suppose چونکہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ ان دی شورٹرن منوپلیسٹ کو ابنورمل پروفٹ ہوتا ہے تو پروفٹ تب ہوتا ہے جب پرائیس سے اس کی اون ایوریج کاسٹ کم ہو تو پرائیس یہاں پہ ہے ففٹی روپیس ہم نے ایوریج کاسٹ کا کرو اس سے نیچے ڈرائیف کرنا ہے اس کو آپ گرائیں ایم سی تک اور اس کے بعد اس کو اسی طرح یو شیپ بنا دیں یہ شورٹرن ایوریج کاسٹ کا کرو ہے جو گرتا ہوا آرہا تھا اور اس کو اگر ہم اس کاسٹ کے کرو سے ملائیں تو ایوریج کاسٹ یا سی ون جو ہے وہ سے کہ فورٹی روپیس ہے ٹھیک ہے تو یہ جو گیپ ہے یہ جو گیپ ہے یہ ایک ریکٹینگل جو بن رہی ہے a b c1 p1 یہ پروفٹ ہے اور اس پروفٹ جو واضح پروفٹ ہمیں نظر آ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں اب نورمل پروفٹ ٹھیک ہے یعنی پروفٹ is equal to کیا ہے a b p1 c1 ٹھیک ہے تو this was what about the short run equilibrium of a monopolist firm ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ long run میں monopolistically competitive firm کا equilibrium کیسے ہوتا ہے اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ شکریہ شکریہ